جائے 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 ہنمان گسائیں کہ پا کرو گردیب کی نائیں کوشامی تلسیدہ جی ہنمان جی کے عشتتے کر رہے ہیں جائے ارثات ان کی صدا جائے جائے کار ہوتی رہے اور ہم اپنا پرابھاؤ سویکار کرتے ہیں جائے جائے کارت ہوتا ہے سمرپن یہ جائے جائے شبد انیک پرکار سے انیک اسطحلوں پر پریوگ ہوتا ہے راسلیلا میں اگر وہ بول دیں جائے جائے تو بیچارے جو سروپ اتیادی ہیں سمجھتے ہیں کہ آج تو آگئی وہ ایک کوٹ بڑھ کچھ گلتی کی ہے اس لئے وہ اب سادھان لوگ تو اس کا کوئی ارث نہیں نکل پائیں گے وہ تو جائے جائے اور وہ نہیں جو جائے جائے رنڈ منڈ بن رامچرط مانس میں جائے جائے ویسے یہاں جو شبد ہے جیسا کل ہم سب نے چرچہ کی تھی تین بار جائے جائے کہہ کے بارم بار جائے جائے کار کی گئی ہے بارم بار جائے جائے کار کی گئی ہے اس کو سنکھیا سے باہر کر دیا گیا ہے کچھ شبد ایسے ہیں جیسے رامچرط مانس میں کوٹی شبد جو ہے وہ ایک سمہو باچک ہے وہاں کوئی کروڑ کی سنکھیا نہیں ہے اسی پرکار سے ست جوجن یہ جو شبد مانس میں پریوک ہوتا ہے یہ مایا کا بستار ہے ست جوجن دیوچے مگمے تے ہی نگ ست جوجن بستار یہاں جائے ہو انمان جی جائے ہو اور ہمارا پرابہ ہم سویکار کرتے ہیں ارثات ہم کسی بھی پرکار سے کوئی بھی کاری کرنے میں شکچم نہیں ہے اور جیب کو جس ہمیں یہ بودھ ہو جائے کہ ہم جو ہیں ادھر سے بڑھا لیں آج کوئی نہیں ہے کیا سورداز جی کہتے ہیں جو جیب آتما چیتن ہوتا ہے جیب آتما کی چیتنہ سے سریر میں جو دیپتا ہے وہ چیتن ہوتے ہیں دیپتاؤں کی چیتنہ سے اندرییں چیتن ہوتی ہیں اندریوں کی چیتنہ سے کاری ہوتے ہیں گاڑی سوردانی مائیہ پرماتما ہم سب کو سنچالت کر رہے ہیں جو اس میں اپنا پرشارت مان رہا ہے اتی جھوٹ ہو رہے ہیں اس میں اس سے بڑا جھوٹا سنسار میں کوئی نہیں ہے ارثات ہم سب جھوٹے ہیں کیونکہ ہر ایک بیقتی کہتا ہے یہ تو میرے خون پسینے کی کمائی ہے میں نے اتنا پریشنم کر کے ایسے تھوڑی ہے کما لیتے ہیں دھر پرنتو بھول جاتے ہیں ہم سب اگر اس سریر سے چیتنہ وہیرگمن کر جائے تو یہ شب ہو جاتا ہے مردہ ہو جاتا ہے یہ جو بڑے بڑے برکش دکھائی دے رہے ہیں گھومی سے سو سو پھٹ اونچائی تک جل اوپر چڑھ رہا ہے جس جل کو ہم کو ایک منجل سے یا کچھ بھی جو بارٹر لیویل ہے اس سے تھوڑا اوپر چڑھانا ہے تو کچھ نہ کچھ آئیوجن کرنا پڑتا ہے چاہے پمپ کے دوارہ ہو چاہے کسی بھی پرکار کے بینا آئیوجن کے جل اردگمن نہیں کرتا ہے پرنتو اس چیتنا کے دوارہ یہ برکشوں میں جل نیچے سے اوپر پہنچ جاتا ہے اور جب چیتنا اس میں کام کرنا بند کر دیتی ہے تو برکش سوک جاتا ہے پھر ہم اس کی جڑ میں کتنا ہی جل دیں اوپر تک نہیں جائے گا تو یہ سب کارے اس سریر میں جو ہو رہے ہیں پرماتما کی چیتنا سے ہو رہے ہیں ہم کرتا نہیں ہیں تو جب جائے جائے کار کیا جاتا ہے اس کا تات پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پرابھوں کو سویکار کر رہے ہیں ارثات ہماری اسمرتتہ ہے ہم کچھ کرنے میں سمرت نہیں ہیں اور ایسی اسکتی میں جیب کو جب لگے کہ ہم کسی بھی کار کرنے میں شکشن نہیں ہیں اور پرماتما کی شکتی اور سامرت کو دیکھ کے ہم ان کے لئے اپنے آپ کو سمرپت کر دیں یہیں سے ادھیاتم کی یادرہ پرارم ہوتی ہے یہیں سے ایشور کی اور ہم آگے بڑھتے ہیں جب تک بیقتی کو لگتا ہے کہ میں کر رہا ہوں میں کر لوں گا میں نے کیا ہے یہ سب الپگتہ ہے الپگتہ ہے نہ سمجھی ہے تو جائے 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 ارتھات اپنی اسمرتہ اور پرماتما کی سرنادتی پرماتما روپ میں سری آنجنے سری حنوان جی مہارات حنوان غسائی حنوان جی جو ہیں اپنی اندریوں کو بسمے کیے ہوئے ہیں اپنے مان بدھی بانی کو اپنے بسمے کیے ہوئے ہیں اس لئے ان کو کہا جاتا ہے گوشائی جس نے اپنے مان بدھی کو اندریوں کو بسمے کر لیا وہ گوشائی ہوتا ہے گو یعنی اندری سائی یعنی سوامی اندریوں کا سوامی ہم جس کی اپاس نہ کرتے اس کے گن ہم میں آتے ہیں رامکرشن پرامہنس ہنمان جی کی اپاس نہ کرتے تھے ان کے پوچھا گئے مطلب لوگوں کو تو لگتا ہے کہ ایک ایسے سمبھب ہے پر ہوا ہے احتیاسی گھٹنا ہے کوئی زیادہ پرانی گھٹنا نہیں ہے رامکرشن پرامہنس کو بہت لمبا سمیں نہیں ہوا ہے یہ سب جس کی ہم اپاس نہ کرتے ہیں اس کے گن ہم میں آتے ہیں آنے چاہیے اگر نہیں آ رہے ہیں تو اپاس نہ میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے جب ہم ہنوان جی کی اپاس نہ کرتے ہیں تو ہنوان جی جس پرکار سے مان بودھی اور اندریوں کو بس میں کیے ہوئے ہیں اسی پرکار سے ہمارے اندر وہ چھمتا پرگٹ ہونی چاہتے ہیں ہماری اندرییں ہمارے بس میں ہو ہمارے مان ہماری بدھی ہمارے بس میں ہو اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو سمجھنا چاہیے اپاس نہ میں کوئی نہ کوئی تروٹی ہو رہی ہے بھول ہو رہی ہے اس بھول کو سدھارنا چاہیے ہنوان جی بہت دیالوں ہیں بہت دیالوں ہیں پرندو ہمارے اوپر ان کی کرپہ نہیں ہو رہی ہے ہم ان کی کرپہ کا انبھاب نہیں کر پا رہے ہیں ان کی کرپہ تو انبھرت ورستی ہے پرندو ہمارے سر پہ ایک چھتر لگا ہے ابھیمان کا اہنکار کا اس چھتر کے کارن اس چھاتے کے کارن اس چھتری کے کارن کرپہ بشتی چاروں طرف پھیل جاتی ہے ہمارے اوپر نہیں آ پاتے اور جب تک اس چھتر کو اٹھا کے نہیں پھیکا جائے گا تب تک ہم اپاسنا میں آگے نہیں بڑھیں گے یہ چھتر لگانا ہی نہیں چاہیے دوسرے لوگ تو سوچتے ہیں کہ اس سے مہن سنمان بڑھتا ہے پرندو باس دکھتا یہ ہے کہ جس کے اوپر یہ ابھیمان اور اہنکار کا چھتر لگ جاتا ہے اس کا پتن ہو چھترہ نیک پرکار کے ہوتے ہیں ایک چھترہ ایک مکٹ منی سب بڑھنن پر جو تلسی رگھوڑ نام کے برند بیراجت دو یہ دو بڑھن رکار اور مکار یہ سب بڑھنن کے اوپر ایک چھتر کے روپ میں ریپ ایسا چھتر کے ایک مکٹ منی مکٹ کی منی بن کے بندی رکھ کے تو اس پرکار سے چھتر بھی انیک پرکار کے ہیں کسی کسی کے چھاتے ماتے چھتر دردر کا بھونڈ نہ پٹے شریر کسی نے دردرتہ کا چھتر لگا رکھا ہے اس نے لکشمی کا ترسکار کیا ہے جب لکشمی کا ترسکار کرتا ہے اس کا دروپیوک کرتا ہے تو اس کی بڑی بہن الکشمی جس کو دردرا کہتے ہیں وہ وہاں پرویش کر جاتی ہے دونوں بہنیں لکشمی اور الکشمی بڑی بہن ہے الکشمی یہ دیکھتی ہے کہ اگر کوئی بیکتی لکشمی کا دروپیوک کر رہا ہے لکشمی نارائن کی پتنی ہے ان کو اپنے آدھین رکھنا چاہتا ہے کبھی نہیں ہوگی ماتری روپ میں اس کی سیبہ کرو پرانتو اس کو آدھین نہیں بنا سکتے ہیں اور اس کا بھوک کرنا بھینکر پا جائے 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 انمان گسائیں انمان جی مہاراج جو ہیں انہوں نے اپنے مان بودھی اندریوں کو بس میں کر رکھا ہے ہم جب ان کی آراد نہ اپاس نہ کریں گے تو من گدھی ہمارے بس میں ہونے چاہیے اور بیسے کسی کی بھی آراد نہ اپاس نہ کی اگر من اور گدھی ہمارے بس میں نہیں ہیں ہمارا من جو ہے یہ اندری روپی گھوڑوں کی لگام ہے اگر من ہمارا بس میں نہیں ہے تو اس کا دوسپر نام کیا ہوتا ہے یہ اندری روپی جو گھوڑے ہیں ہری ہری گھانس کی اور دوڑ جاتے ہیں اور کبھی کبھی گڑھے میں جا کے ہم کو گرا دیتے ہیں گرا دیتے ہیں اس لیے من کو بس میں کر لیں من اپنا شترو بھی ہے من اپنا مطر بھی ہے اگر من کو ہم نے اپنے بس میں کر رکھا ہے تو من ہمارا مطر ہو جاتا ہے اور اگر ہم من کی کہیں پہ چلتے ہیں تو من ہمارا شترو ہو جاتا ہے بھنگوان نے ہم کو بیویک اور بدھی دی ہے ہم کو بیویک اور بدھی سے کام لینا چاہیے بیویک پوربک کاری کرنا چاہیے اب بیویک ہی نہیں بننا چاہیے بیویک شونی نہیں ہونا چاہیے اگر دربھاگ کے بس بیویک ہمارا جاگریت نہیں ہے تو اس کے لئے اپائے ہیں بہت بیویک ایسے ہوتے ہیں جن کا بیویک سویا رہے شوشپ تو ابستہ میں ہو سوتا رہے تو ایسے بیویک تیوں کو چاہیے ست سنگ کریں بین ست سنگ بیویک نہ ہو بینہ ست سنگ بیویک نہیں ہوتا بیویک کو پرگٹ کرنے کے لئے ست سنگ کی جرد ہو کہ ست سنگ کوئی مہا پرشنی ملے تو کیسے کریں نام نام پرکرمہ کرو رام جپو اور اس کے لئے نانیت بدھی کوئی بدھی نہیں ہے نام اتنا شکتی سالی ہے جیسے کوئی شکتی سالی ہوجدی دی گئی آپ کو پرش کرو نہ کرو سب چلے گا ہوجدی اتنی پروہ سالی ہے کہ وہ کو اپنا کام کر کے دکھا دے گی تو رام نام ایک ایسے اوجدی ہے اتنی شکتی سالی کسی بھی پرکار سے نام جپ ہو پرانتو اگر بدھی پورو انراغ پورو دونوں باتیں ہونی چاہیے بدھی بھی ہونی چاہیے اور انراغ بھی ہو بھگوان کے نام میں انراغ ہو آپ کو معلوم ہے جس سے ہمارا پریم ہوتا ہے اس کا بچھو ہمارے لئے دکھدائی ہوتا ہے جب بھگوان کا نام سے ہم الگ ہو جائیں پرم بیاکلتی پرم بیاکلتا آجائے کہ ہمارا اتنا جیون بیکار چلا گیا اتنا سمیں ہمارا بیکار گیا جو ہم بھگوان کا نام سمرن نہیں کر پائے بیاکلتا ہونی چاہیے مچھلی کی طرح چھٹ پٹانا چاہیے نام نہیں لیا گیا تو سنت تو کہتے ہیں اہو دکھم مہا دکھم دکھات دکھ تر امیتا کچار تھم بش میرتم حرے نام ایو کے بلم اہو دکھ ہے مہان دکھ ہے دکھوں کا دکھ ہے سنسار کے لیے بھگوان کو بھول گئے ہیں بھگوان کے نام کو بھول گئے ہیں نام جب کرو اہیر نیز دن رات بھگوان کا نام جاگت سووت سرن تمہار جاگتے میں بھی سوتے میں بھی بھگوان کی سرن آگتی سوئی کار کر کے نام جب کرو تو بیویق بھی ہوگا اور رام نام مولم دھرم ترو بیویق جلد یہ رام نام جو ہیں دھرم روپی برکش کی مول ہیں جڑ ہیں دھرم روپی برکش رام نام سے پنفتہ بھگوان کے نام سے پرارم ہوتا ہے آج من کریں گے رام آئے نام رام بد آئے نام رام چند رام سنکل بولیں گے اوم بشنو بشنو کرم کرم کانڈ اور اوم اپو 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 یا شمیت پنڈک آکچہ سا بھائی آب انتر سچی بینا بھگو کے شمیرن کے بھگوان کے نام کے کوئی کرم کانڈ تو گو سائیں انوان جی مہاراج گو سائیں ہیں اور ان کے اپاسک شنے شنے دیرے دیرے گو سائیں بنیں گے اب گو سائیں مطبع حویلی کے گو سائیں جی سرنات دوارے کے گو سائیں جی بھگوان کی سیوہ کر کے اپنے آپ کو اپنے بس میں کر رہا ہے پانچ کمار پچیس کو بس کر اپنی اندریوں کو بس میں کر یں اندریوں کے بشوں سے ہم بچلت نہ ہو اندری ہیں ان کے بھوگ جروری ہیں نیتر جی جی گھران شرون سب کے بشے آوش ہیں ایسا نہیں ہے یہ نیرر تھک ہے پرانتو ان میں آسکتی نہ ہو دن رات اس کے چنتن میں ہم ڈوبے نہ رہے بھوڑی گھنٹے میں ایک دو بار بھوڑن کر لیا پری آپ تھے اب یہ نہیں کہ بھوڑی کی طرح پھر انگریج آئے وہ ڈیلی نہیں بول پائے ڈیلی ڈیلی تو کرپا کرو ہنمان جی سے پراتھ نہ کی جا رہی ہے کرپا کریں کرپا کریں کہا کیسی کرپا کریں تو گردیو کی طرح کرپا کریں بتا رہے تھے گھوشا می تل سی دا جی مول نق چھتر میں جان م جی اور ایسی اسططی میں مول کی جس میں پتا اس کے موں کا درسن نہیں کرتے اتنا اشب مانا جاتا ہے وہ شیشو کو بھگوان نے موہ ممتہ کی بیڑیوں کو توڑنے کے لیے بیوستہ دی پر ماتما کی لیلہ بڑی بچت ہے ہم نہیں سمجھ پاتے پر اہمتہ اور ممتہ کے دائرے سے بہار آنا بہت کٹھن ہوتا ہے بہت کٹھن ہوتا ہے تو بھگوان نے بڑی کرپا کی پتا نے موں ہی نہیں دے گا وہ پہاڑ میں کیا کرتے ہیں بھیس کا بچہ جنم لیتا ہے تو بھیس کو اس کا موں نہیں دیکھ نے دے اگر وہ دیکھ لے گی اس کو چاٹ لے گی تو بینا بچے کو دودھ نہیں دے گی لوگ ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ بھینس کا دودھ پانے کے لیے بھینس کے بچے کو اس کا دودھ پورا پلا دیں گے اب وہ اتنا ڈائیجیش نہیں کر سکتا مر جائے گا کھلا کھلا کے مار دیں گے ارے سب جتنا بھی دودھ بجار میں ہم کہتے ہیں دودھ امریت ہے امریت دودھ شاتوک ہے کہا رہا شاتوک بچڑے پلانے کے بعد جو شیش دودھ بچا ہوا ہے جر سے زیادہ آیا ہے اس کے اس دن میں وہ ہم لیتے ہیں وہ بھی 21 دن اور 27 دن کے بعد کا ایسا کچھ بیوستہ ہے تو وہ دودھ ہی صحیح ہے اور ہارمون کے لیے انجیکشن دیکھ کے دوسرے دوسرے پرکار سے جو گائے کے ساتھ یہ انیائے کر کے دودھ پرابت کر دودھ ساتھ دکھ گوشامی تل سیدہ جی کا مک نام رام بولا رکھا گیا پتا نے مک نہیں دیکھا مات مات تین دن دن کے بعد سرگ سیدھار چنیاد آسی کو پالن پوشن کے لیے رکھا گیا چنیاد آسی دو تین سال میں وہ بھی سرگ سیدھار گئی اب تو لوگوں میں دھار نہ ہو گئی کہ جو بھی اس بالک کا پالن پوشن کرے گا وہ برباد ہو جائے کوئی اس کا مگ نہیں دیکھ گوشامی تلسید آجی لکھ ہے ٹوکن کو گھر گھر ڈولت کنگ آل بول بال جو کرپال نت پال پال پوش ہو ہے ہنمان باہوک میں گوشامی تلسید آجی کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کے لیے میں گھر گھر ڈول بول ٹوکن کو گھر گھر ڈولت کنگ بول سب لوگ میرے کو کنگ سمجھ تھا ہی کنگ رام نام کے تو دھنی ہیں رام نام بولتے ہو جنم لیے ہیں پھر بھی سنسار کے لوگ رام نام کی مہیمہ نہیں جانتے پرشاد ملے روج دودھ پاک ملے روج کہنا ہی کیا پارو بہتی جی کو پھر یہ گپت چری بھی بھاگ دودھ ہی چھپ چھپ کے دیکھیں یہ بالک کہاں سے کھاتا پیتا ہے کیا ہوتا پھر بھتی جی نے کہا مہاراج میں نہیں جاؤں گے سنسار کے لوگ ایک دن میرے کو پکڑ لیں گے اور ان کو معلوم پڑ گیا کہ یہ شاک بھوانی ہیں میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے کوئی کہے گا ہمارے بچے نہیں ہیں کوئی کہے گا بچوں کو بیع پار میں گھاٹا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے انہیں ایک انہیک سمجھ ہیں اس کی سادھی نہیں ہو رہی ہے اس کے سنتان نہیں ہو رہی آنے ایک انہیک پرکار کی میرے کو تو یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں میں نہیں جا ہوں تب بھولے بابا نے نرحریان جی مہاراج کو آدیش دیا دیکھو ایک ہونہار بالک جس کا نام رام بولا ہے اس کو آپ لیا پھر نرحریان جی ان کو لیا ہے اور ان کا پنچ سنسکار کیا گیا ہے ان کو اپدیش دیا گیا ہے ان کو بیدیار جن کے لیے بیوستہ کی گئی اور انہوں نے رام چرط مانس سنا ہے بالمی رام سنی ہے اور ان گرند بیراغ ہوا ہے بیراغ تو پہلے ستھا ہی پر ان تو جو دب گیا تھا ڈھک گیا تھا چھپ گیا تھا انہا جاگرد ہو گیا اور پھر کٹھور سادنہ میں لگے ہیں نو ننیان میں کرو ننیان میں لا ننیان میں ہجار نو سو ننیان میں یہ نو کا ہے نو کا انک نو بار تو گوشا میں تل سیدہ جی نے اس پرکار کی تین وار نو کا تیار کی ہمارے جینا سکھا دیا جیون دے دیا سنسار سے بھرکتی سیرام وہ سہجو بھائی کہتی چرند آس جی کی شش سہجو بھائی گردیو نے اُلٹ دینی پتری گردیو سوشتی نہیں بدلتے ہیں کیوں کیونکہ سرشتی تو بھگوان کی بنائی ہوئی ہے اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے پرانتو جو ہم اس سرشتی کا رہش کو نہ جاننے کے قرآن سرشتی کو دکھالے بنا رکھے سرشتی کا رہش نہ جاننے کے قرآن ہونا تو یہ چاہئے تھا سنسار میں اگر دکھ بیراغی ہونا چاہئے پرانتو اس سے بیراغی تو نہیں ہوتا ہم تو وہ کہتے ہیں سو سو جوتے کھا کے تمہ ساتھ چھپ دیکھیں گے ایسے بھی لوگ ہیں صبح سے سام تک انیک پرکار کی پرہار سہن کرتے ہیں اور پھر بھی انہی کے بیچ میں رچے پچے رہتے ہیں جو بھی ہے تو گردیب جو ہیں ہماری درشتی بدلتے ہیں سنسار کا باشتک شروع بشور روپ رگ ہنش منی شیار رام میں سب جگ یہ دکھا دیتے ہیں اور سنسار کے روپ میں پرمات نجر آتے ہیں پرمات کا ساکچات کار ہوتا ہے اور پھر پرمات مہ کی سیوہ میں سمجھ گوشامی تلسی داد جی نے یہ سب کاری کیا ہے اسی لیے کہا جا رہا ہے کرپا کرو گردیو کی گردیو کی کرپا برسی درشتی سوامی جی بندھو گروپت کنج کرپا سندھو نرو کری مہا موہ تم پنج جاس بچن روی کر نکر سنسکرط میں شلوک میں منگلہ چرن کرنے کے بعد سب سے پہلا سوڑھا یہ آتا ہے سیری گرو چرن بندھو گروپت کنج کے پاس سندھ نرو پہ پیسے رام چریت مانس کے ایو دیا کارن میں پرثم دو ہا یہ ہی ہے سیری گرو چرن سرو رج نجمن مکر صدار برن رگ برن جو دائیک پھل چار تو گوشا میں تل سی داد جی گرو دیو سے بہت ادھک پراثنہ بینے کرتے ہیں اور اس کے بعد رام چریت مانس کی رچ نا ہوتی ہے تو ہنوان جی سے بھی یہی پراثنہ ہے کرپا کرو گرو دیو کی نائی جس پرکار سے گرو دیو نے کرپا اس پرکار سے آپ کرپا کریں اس پرکار سے اور جیسا آپ سب کو انیہ کم بار بتایا گیا گرو دیو وہ کبھی نہیں سوچتے کہ شش کیوں آگے بڑھ پرسنتہ ہو اور جب ہم کو ایسے صدگرو ملیں جنہوں نے جیسے کوشامی تلسیدہ جی کو آمین نرحریان انجی ملے جنہوں نے بھگوان کا شاکشات کار کیا ہے اور ساکشات بھگوان ہی نرحریان انجی کے گروہ روپ میں رامانندہ رامانندہ سی رام رام روپ میں پرتبی پہ اب ترید ہوئے ہیں شیم رام رامانندہ شیم رام پرادر بھوتو مہی تلے یہاں کرپا کرو گردیو کی نائی اب اس کے آگے یہ پوری رچنا کرنے کے بعد مطب گردیو کی طرح کرپا کریں یعنی ویدن کیا گیا ہنوان چالیسہ کی بات کر لیں اب اس کو پاٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے تو اس کے بشے میں کہا جاتا ہے جو ست بار پاٹ کر کوئی چھوٹے بندی مہا سکھ جو ست بار پاٹ کر ست بار سو بار سیدھا سارت ہے اور بارم بار اس کا پاٹ کیا جائے دل لگا کے ایک آگر چت ہو کے پاٹ کیا جائے چت برتیوں کو پرماتمہ میں شریحنمان جی میں لگا کے پاٹ کیا جائے پاٹ کی سنخیہ بھلے ہی کم کیوں نہ ہو سنخیہ سے ادھک مہتب ہماری چت برتی کا ہے ہم پاٹ تو کر رہے ہیں اور ہمارا من ادھر ادھر بھٹک رہا ہے بہت سے سمجھدار لوگ دھوکہ دینے کے لئے پاٹ کرتے رہیں گے سنسار کے کام کرتے رہیں گے ارے بھائی ٹھیک ہے بھگوان کا نام لیتے ہوئے انمان چالیسہ کرتے ہوئے رام رکشہ کرتے ہوئے سنسار کے کام کرو کوئی آپتی نہیں ہے پرانتو اس پاٹ کو سادھنا کے لئے گنتی مت کرو یہ ہو گیا پاٹ اس کے اترکت بھی پاٹ کرو وہ پاٹ بیکار نہیں جائے گا کرو اچھی بات ہے اچھے بات پرانتو جو ست بار سو بار ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے کرنا چاہیے ہم اس کا نشید نہیں کرتے پرانتو جتنی بار کرو اس میں چت برتی انمان جی کے ساتھ جڑے پاٹ کے اندر جو جو درش چتر شبد چتر بنائے گئے ہیں ان شبد چتروں کے مادیم سے انمان جی سے ہم جڑے جڑے تو اس پرکار سے اگر کوئی ست بار پاٹ کرتا ہے چھوٹے بن یہ جو بھو بندن ہے اس سے وہ مکت ہو جاتا ہے کال کرم سہاو گن گھیرا جی پھرت صدا مایا کر پریرا ایک گائے کو رسی سے بان دیا رسی لمبی کر کے ایک پیڑ سے بان دیا گائے کو کہا ہم سوطنطر کر دیے چرو اسی پرکار سے کرمنے بادھکار رجتے ما پھلے شو کداشن بھگوان نے ہم کو کرم کی سوطنطر تاتو دے دیے پرنتو کال کرم سہاو کے اندر ہم بندے ہوئے ہیں ہم اسی پرکار سوطنطر ہیں جتنا گائے کے لئے وہ رسی جتنی ہے اتنے میں گھوم سکتے ہیں کال کرم سوہاو گن گھیرا اس گھیرے کے اندر ہم کو کرم کرنے کی سوطنطر تاتا ہے اس سے بھارک ہم نہیں کر سکتے بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ کوئی کاریا سمبب ہے ہی نہیں پرنتو اپنے جیون میں ہم نے دیکھا کوئی نے کہا ہم سے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو جاؤ ہم ایک پیر اوپر اٹھا دیتے ہیں کوئی کہے اس پیر کو بھی اوپر اٹھا دو نہیں یہ سمبب کوئی ہوگا ایسا جو کر سکے تو بہت سے کارے اسمبب ہیں ماننا ہی پڑے گا ایسا نہیں اور کال کرم سوہا اور گن کی پری دھی میں باند بھی رکھا ہے اور اس بندھن سے مکتی بینا گرو کرپا کے نہیں ہوتی ہے گرو بن بھون ترہی نہ کوئی جو بیرنچ سنکر سم محنوان جی مہاراج سے پہلے اوپر پراتنہ کی گئی ہے کرپا کرو گردیو کی نہیں اور جو ست بار پاٹ کر کوئی چھوٹے بن دیں وہ اس بھون بن سے چھوٹ جائے گا کہ کال کرم سوہا گن کی جو پریدی ہے اس سے بہار آئے اور مہاسخ ہو اور پرمانند کی پرابطی کرے گا یہ ہنوان چالیسہ کی پھل شرطی ہے اگر کوئی بیاکتی ہنوان چالیسہ کو تلین تا پور ایک آگر تا پور پریم سے پاٹ کرے گا ست بار سو بار چھوٹے بندی مہاسخ ہوئی جو یہ پڑھے ہنوان چالیسہ ہوئی صد ساکھی گوری جو یہ ہنوان چالیسہ پڑھے گا اس کے سب کاری صد ہوئی صد وہ صد نہیں ہو جائے جیسے دال چاول صد ہو جاتے ہو جاتے وہ نہیں صد ہوئی صد اس کے کاری صد ہوگی کاری پور ہوگی جو یہ پڑھے ہنوان چالیسہ اگر کوئی پریم پور بک نشتہ پور بک بس باس پور بک ہنوان چالیسہ پڑھے گا یہ سب condition ہیں ان کے بینا نہیں ہونے والا ہیں تب کاری صد ہوگا جرور ہوگا اس کے بجے میں وہ ایک بارتہ کہی جاتی ایک بیکتی جا رہا تھا برسہ کا موسم بیل گاڑی سے جا رہا ہے مٹی میں پیہ پھنس گیا برسہ میں ہوتا ہی دل دل ہو جاتی ہے نیک جگہ بیٹھا ہنوان چالیسہ کا پارٹ کرنا شروع کر جائے ہنوان گیان گنس آگر جائے کفی ست بار پارٹ کیا ہنوان جی سے نہیں رہا گیا ہنوان جی نے کہا ارے مورک کیبل ہنوان چالیسہ ہی پڑے گا گاڑی کو نکالنے کے لئے بھی تو کوشش کر جب ہنوان جی نے اس کو اس پرکار کی پرن نہ دی تو پہیے کو اس نے گھумا کے باہر نکالنے کی کوشش کی ہنوان جی نے کرپا کر دی باہر آگئی گاڑی تو کیبل جو یہ پڑے ہنوان چالیسہ ہو اس شد ساکھی گوری شا اس کے شاکش کون ہے گوری ش گوری کے عیش بھگوان شنکر تو بھگوان شنکر بشباس روپ میں ہے بشباس پور بک ہنوان چالیسہ کا پارٹ کرو کار شد ہو گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ پرشارت نہ کریں کیبل ہنوان چالیسہ ہی پارٹ کریں پرشارت بھی کرو اور ہنوان چالیسہ پارٹ بھی کرو آدھی بھوتک چھیتر میں ہمارا پرشارت پریاس کام کرے اور آدھی دیوک روپ میں سری ہنوان جی مہاراج کرپا کریں گے ان کا کرپا پرشارت ملے تو جو یہ پڑے ہنوان اب گوشامی تلسیدہ جی سب کے لئے کہنے کے بعد اپنے لئے کہہ رہے ہیں تلسیدہ سدا ہری چیرہ کیجے نہ ہردے میں دھے یہ داس جو ہے چیرہ یعنی داس سدا سے رگنات جی کا داس ہے ہری راما میشم حری کون ہے جن کی رام نام سے کھاتی ہے وہ یہ ہیں ہری شاک شاک ہری ہیں وہ رام آکھ میشم حری آکھ تو تلسیدہ سدا ہری چیرہ وہ شامی تلسیدہ جی کہہ رہے ہیں کہ یہ داس ہمیشہ سے رگنات جی کا داس ہے کیجے نات ہردے میں دیرہ دینات ہنمان جی کے لئے آپ ہمارے ہردے میں دیراجمان ہوئیے ڈیرہ ڈال کے دیراجمان ہو جائیے اور ہنمان جی کے اندر ہنمان جی جو ہیں رام جی کا چلتا پھرتا مندر ہیں پرنبون پاون کمار کھلون پاون جی جی سر ردے آگار بسائی رام سر چاپ اس پرکار سے گوشہ میں تل سی دا جی کہہ رہے ہیں پاون تنے سنکٹ رن منگل مور رو رام لکھن سی تا سی دے بسائن سر گو یہ پاون تنے آپ سبھی پرکار کے بیچ میں جو بھی سنکٹ آئے ہم پرمات م کی اور پرمار کی اور یاترہ کر رہے ہیں ہمارے یاترہ میں جو بھی بھگ نوازہ آئے اس کو آپ ہر دیجئے منگل مورت روح اور آپ کا جو سروح ہے منگل مورت ماروط نندن سکل منگل مول نکندن پون تنے سن مورتی ہیں جو آپ کا منگل مورتی روپ ہے رام لکھن سیتہ سید ہردے بسا سر رام لچمن جان کی کے سید ہردے میں بیراج مان رام لچمن جان کی اور چڑھنوں میں بیٹھے ہوئے انمان جی اس پرکار سے ہردے بسا سر دیپتاؤں کے راجہ بھو راجہ دیپتاؤں کے راجہ ہنوان جی کیسے ہیں دیو آدی دیو مہا دیو کے ابتار ہیں اس لئے ان کو سر بھو کہا جاتا ہے اور بیسے بھی دیپتاؤں کے سنکٹ کو دور کرنے میں بھگوان سی رام کی سہیتہ کر کے ان روپیں اگر ہنوان جی مہاراج اس لیلہ پرانتو لیلہ چھتر میں دیکھا جائے تو ہنوان جی کے بنا رام جی کا کار سب ادھورہ رہ جاتا سب ادھورہ رہ جاتا تو ہنوان جی مہاراج نے رام جی کا کار کر کے دیو تاؤں کے سب کار کی ہیں دیو تاؤں نے ان کو اپنے راجہ کے روح میں ہردیر کے راجہ بنایا ہے ہنوان جی کسی پد اور پرتشتہ کو چاہتے ہی نہیں ہے اس لئے کوئی پد پرتشتہ انہوں نے نہیں لی ہے ہردے بسو سر بھو اس پرکار سے آج یہ ہنوان چالی س سم پورن ہو گیا ہے اور اب آپ سب کا بھگوط پرشاد پانے کا سمیں ہو رہا ہے پدھارو راس مندل کا سمیں ہے گئے ہو جائے سی رہ سمیں